اسلام علیکم کیا حل چال ہے یار تم لوگ میرا ولوگ دیکھ لیے تو لیکن سبسکرائب نہیں کرتے یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے ولوگ دیکھ رہے ہوتے ہو پسند بھی آ رہے ہوتے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبا دیا گروہ کیا جاتا ہے تو اگر ابھی تک میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چانل کو سبسکرائب کر دو تو چلو آج کا اپنا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں آفیس کے لیے تیاریاں شیاریاں روجوں پہ تھی اس ٹیم سوکے اٹھی تھی اور چائے رکھی وضو کیا اثر کی نماز پڑی زہر بھی میری قضا ہو گئی تھی تو زہر بھی ادا کی اس کے بعد رڈی شیڈی ہو گئی تھی چائے بھی بن چکی تھی اور رائیڈ والے کا ویٹ کر رہی تھی اچھا یار یہ ڈریز جو ہے نا یہ میرا پچھلے سال کا ہے یہ میں نے موٹیف سے لیا تھا تھری پیس ہے شفون کا اس کے ساتھ دوبتہ ہے پورے دوبتے پر امڈ رائیڈ ہوئی بھی ہے گلے پہ سلیز پہ اور دامن پہ اور اس کے ساتھ کی جو میں نے چپلے پہنی ہے یہ میرے تم لوگ کافی ولوگ میں دیکھ چکے ہو یہ میں نے لائم لائٹ سے لیتی اس کی پرائز آئی تنگ ٹونٹی سیمین ٹونٹی ایٹھ ہنڈویڈ ہے اور ڈریز کی پرائز تھری ٹھوزن ہے یا میرے رکال سے ٹھٹی ون ہنڈویڈ ہے یہاں پہ رائیڈ ہیڈ ہماری آگئی ہم نے فٹا فٹ اپنی چائے کا مک مکا کیا اور تھوڑا سا ولوگ شوٹ کیا میں نے کہا یار ولوگ ڈریز دکھا دوں پھر آفیس جا کے مجھے موقع نہیں لگتا ہے کہ میں تم لوگ اپنا ڈریز دکھا ہوں صبح جب گھر آتی ہوں تو فٹا فٹ مجھ ہوتا ہے میں کپڑے چینج کروں اور ضرار کو ناشتہ وغیرہ کروا کے اس کا لنچ وغیرہ بنا کے اس کو میں سکول کے روانہ کر دوں اچھا یہاں پہ نا میں بڑی مزے سے بیل گینے میں کھڑی ہوئی کہ رائیڈ میں بڑا ٹائم ہے رائیڈ تو میری آن نہیں رہی لیکن رائیڈ میری نیچے کھڑی ہوئی تھی اب اس میں بہین کی کوئی غلطی نہیں تھی کیونکہ جو میں نے رائیڈ بک کرائی تھی اور جو مجھے شو ہو رہی تھی گاڑی وہ والی گاڑی نہیں آئی بھی تھی جب میں نیچے گئی اس کی مجھے کال آئی باجی میں نیچے کھڑا ہوں کب سے آپ کا ویٹ کروں میں نے کہا یار جو مجھے گاڑی شو ہو رہی ہے وہ تو نیچے مجھے کئی نظر نہیں آرہی پھر اس نے مجھے بتایا کہ میری گاڑی کا نمبر یہ ہے اور یہ والی گاڑی ہے میں نے کہا بھئی جو مجھے شو ہو رہی ہے وہ تو نہیں ہے تو پھر کہتا ہے کہ میری دو تین گاڑیاں چلتی ہیں تو وہ گاڑی میری خراب تھی تو میں اس کو لیا ہے بہرحال میں چاہتی تو میرے کینسل بھی کر سکتی تھی لیکن مجھے ہو رہا تھا لیٹ میں نے کہا چلو کوئی نہیں آرہا ابھی چلتے ہیں اور آفیس پہنچتے ہیں آلیڈی لیٹ ہو رہا ہے ویسے آبیر مجھے چھوڑنے چلے جاتے ہیں لیکن وہی آبیر کے اچھکال میٹنگز اور کانفرینس اور وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں کچھ ٹائم ہے ہم خود ہی مینج کر لیتے ہیں آفیس گئی تو آگے جی اتنا کوئی برا دن گزرا برا دن اس لئے گزرا برا تو نہیں کہہ سکتے یار انٹرنیٹ نہیں تو آفیس میں نیا ٹائل کے کچھ پیکنٹ پر مسئلہ آیا باتا ہے کوئی فائبر وغیرہ نیچے سے گارڈ گئے تو وہ ایک لمپا کام تھا پھر ہم نے جاتے کے ساتھ پیٹ پو جائے کی میری ایک دوست اس کی بیٹے کی برڈے تھی تو اس نے گھر میں اس کی چھوٹی سی برڈے سالی بریٹ کی ہوئی تو وہ کھانا وغیرہ لائی ہوئی ہم نے جی کھانا شانا کھایا اس کے بعد پھر میں نیچے چلی گئے اپنے آفیس کے ہم نے کہا چلو تھوڑا سا گھوم پھر کر آتے ہیں نیٹ تو ہے نہیں کام تو ہوں نہیں کب تک ہم آفیس میں بیٹھیں گے پھر ہم کچھ دوستے وغیرہ ہیں آفیس کی ہیں ہم لوگ نیچے چلے گئے اچھا میں آپ پہ تم لوگوں سے ایک بات کرتی ہوں یار میں نے اکثر لڑکیوں کو دیکھا ہے کہ وہ شادی کے بعد اپنے آپ کو بلکل چھوڑ دیتی ہیں بھئی کیوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیوں چھوڑتی ہیں اور مجھے اکثر لڑکی ہیں یہ ایک بات بولتی ہیں ہمارے شوہر کہتے ہیں کہ تم ہمیں سمپل ہی پیاری لگتی ہو ایسی اچھی لگتی ہو کچھ مت کیا کرو میں آپ لوگوں کو ایک جنون بات بتا رہی ہوں ہر شوہر کو بیوی سجی سبری اچھی لگتی ہے اور اپنے آپ کا خیال رکھتے بھی اچھی لگتی ہے ایسا دنیا میں کوئی شوہر نہیں ہے جس کو بیوی جو ہے نا گھر کی نارمل ایسے گٹے پٹے کپڑوں میں بیٹھی بھی اچھی لگتی ہے نہیں لگتی ہر شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی پیاری لگ رہی ہو خوبصورت لگ رہی ہو تو یار اپنا خیال رکھا کرو اور خیال رکھنے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی برینڈ کے کپڑے لو کوئی مہنگی مہنگی چیزیں لو آپ ایک نارمل سے سوپ کو بھی اچھے سے پہن سکتے ہو اپنا خیال رکھ سکتے ہو تو یار اپنا خیال رکھا کرو کھانے کا پینے کا سونے کا اٹھنے کا اپنے کپڑوں کا اور اپنے لئے پیسے خرچ کیا کرو اب اگین میں یہ بات بولوں گی کہ جتنی آپ کی حیثیت ہے اس مطابق آپ اپنے آپ پر ضرور لگایا کرو میں نے دیکھا ہے کہ پاکستانی جو عورتیں ہوتی ہیں جب وہ ماں بنتی ہیں تو وہ اپنا خیال رکھنا آپ کو بالکل چھوڑ دیتی ہیں اور پھر کچھ عرصے بعد وہ خود ہی دپریشن اور انگزائٹی میں جاری ہوتی ہیں کہ یار ہم نے تو اپنی حالت کیا بنا لی اس لڑکی کو دیکھو اس کے اتنے بچے ہیں وہ تو اتنے بچوں کی ماں ہی نہیں لگتی ہیں مجھے بھی اکثر آفس میں ہی سب کہتے ہیں کہ میڈم آپ کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں آپ کا گیارہ سال کا بیٹا ہوگا تو یار میں اپنا خیال رکھتی ہوں مجھے اس بات کو بتانے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ میں اپنی ڈائیٹ کو تھوڑا کنٹرول کر کے کھاتی ہوں میں چھینی والی اور والی چیزیں نہیں کھاتی ہوں میں اپنی سکن کا خیال رکھتی ہوں میں اپنے موپے شہد لگاتی ہوں اور کوئی اچھی نائٹ کریم یوز کرتی ہوں اس کے بعد میں اپنے کپڑوں پر بھی پیسے خرچ کرتی ہوں کیونکہ یار میں کہتی ہوں میں اتنا کماتی ہوں دن میں بارہ تیرہ گھنٹے میں گھر سے باہر رہتی ہوں تو میں اپنے چھوٹے موٹے شوق بھی نہ پورے کروں اب یار آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بہت بڑے بڑے شوق ہوں آپ وہ پورے کرو آپ اپنے گولز اور اپنے شوق چھوٹے رکھو تاکہ جب وہ آپ کی گولز چھوٹے چھوٹے گولز آپ اچھیف کر لو تو آپ کو مزید موٹیویٹ ہو اور آپ مزید اپنے گولز سیٹ کرو کہ وہ پھر پوری زندگی انہی گولز کو اچھیف کرنے کے لیے میں لگے رہتے ہیں اور وہ جب اچھیف نہیں ہوتے تو وہ دی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں ہمیشہ جو ہے اپنے گولز کو چھوٹا چھوٹا رکھو اگر میں اپنی بات کروں تو میں تو اپنے گولز بہت چھوٹے رکھتوں جس طرح یا میرا گول یہ ہوتا ہے کہ میں نے فون لینا ہے یا میں نے ففٹی یا ہنڈریٹ کے ون لیک رو پر جمع کر کے جو ہے میں نے اپنے گول کی چین بنوانی ہے یا گوٹھی لینی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں میری سیلری کے حساب سے کہ میں ان گولز کو اچھیف کر سکتی ہوں اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب میرے وہ گولز اچھیف ہو جاتے ہیں تو میں مزید موٹیویٹ ہو جاتی ہوں اور ساتھ یار ہم بات کر رہے تھے اپنا خیال رکھنے کا کہ لڑکیاں ضرور اپنا خیال رکھا کرو جب ہم کوارے ہوتے ہیں تب ہم اپنا خیال اتنا رکھتے ہیں لیکن اس ٹائم ہمیں ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ہماری جو سکن ہوتی ہے وہ بیبی سکن ہوتی ہے وہ اٹومیٹکلی اگر کوئی پیمپل نکال آتا ہے یا کوئی بھی ہماری سکن کا مسئلہ نکال آتا ہے تو اٹومیٹکلی ہماری سکن ہیل ہو جاتی ہے لیکن جیسی ہماری اپنے آفٹر تھرٹیز ہماری ایج ہوتی ہے تو ہماری سکن اتنی جلدی ہیل نہیں ہوتی ہے ہماری بیبی سکن نہیں رہتی ہمیں تیک کیئر کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی ٹائم ہم اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو یار سب سے پہلے اپنے آپ سے پیار کرو آپ ٹھیک ہوگے آپ اچھے لگ رہے ہوگے تو اٹومیٹکلی آپ میں خود بخود کانپیڈنس آئے گا آپ اپنی فیملی کو اچھے سے تیک کیئر کر سکتے ہو تو اپنے آپ کا لازمی خیال رکھو اچھا کھاؤ اچھا پہنو اچھا سوچو اور پوزیٹیو لوگوں کی سراؤنڈنگز میں رو اس کا بہت اثر پڑتا ہے اگر آپ کی سراؤنڈنگز نیگٹیو لوگوں سے ریلیٹڈ ہے نا تو یار آپ بھی نیگٹیو ہو جاؤ گے کافی بہشن ہوگی ہے اچھا خاصہ اس نے لیکچر دے دیا گرمیاں آگئی ہیں میرے تو ایسی آن ہوگیا مجھے بتاؤ تم لوگوں نے آن کیا ہی نہیں کیا ابھی تک پنکو پہ ہی گزار ہے اچھا ابھی مجھے کہتے ہیں بند کر دو ایسی یار اتنی ابھی گرمیاں شرمیاں نہیں آئی ہیں تو چلو یار کل ملتے ہیں اپنا خیال رکھنا بات